موسیقی 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 پی ٹی آئے کے معظم بٹ کی جانب سے دائر کی گئی موسیقی پی ٹی آئے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت 18 دسمبر کو ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا دوسری جانب توہینے الیکشن کمیشن کیس 19 دسمبر کو سماعت بانی پی ٹی آئے اور فواد سوادری کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی موسیقی سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک موقع رہا ہے اور یہ ابھی نہیں ہے کہ فرس ٹائم پیٹیشن ہے پی ٹی آئی نے اس سے پہلی بھی ایک پیٹیشن فائل کی تھی اپریل میں اور ہمارا ایک اصولی موقع ہے کہ فری این فیر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آروز اور ڈی آروز کے جو رول ہے وہ نہیں ہونے چاہیے سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے تاکہ الیکشن آپ کے فری این فیر ہو جائے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کہا پیٹیشنر کو نوٹس جاری کرنے سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوگی شفاف الیکشن کے لیے ہم نے اپنی دو حکومتیں ختم کی انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں نہ بائیکوٹ کریں گے بانی چیئرمن کی فیملی پر مخدمات بنا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کوئی کمپرو بائز ہو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو دو تہائی اکثریت ہماری ہوگی چوہدری پرویز الہی نے کہا فیصلے سے الیکشن ملتوی کرانے کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں پی ٹی آئی فوری اور منتصفانہ الیکشن چاہتی ہے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا ستہائیس دسمبر سے انتخابی موہم شروع کرنے کا اعلان شریری رحمان کہتی ہیں بھام ختم ہو گیا پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے شرجیل میں وہ نے کہا پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے پہلے دن سے بروقت الیکشن پر زور دیا شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے بروقت الیکشن پر یقین رکھتی ہے ادھر سابق صدر عصیف لیزرداری پشاور پہنچ گئے گورنر ہاؤس آمد پر گورنر کےپی نے استقبال کیا کہتے ہیں انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے نو مئی کے واقعات کے فوراں بعد میں نے ایلید کی اختیار کر لی تھی میں ایک شہی جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادار کرے گی سابق پی ٹی آئی رہنما ہمایو اختر خان استحقام پاکستان پارٹی میں شامل آئی پی پی رہنماوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا سانہہ نو مئی کے بعد پی ٹی آئی سے لیدگی اختیار کی شہید کا بیٹا ہوں پی ٹی آئی میں رہنا ممکن نہیں جہانگیر ترین بولے ہمارا مشن پاکستان کو بہران سے نکالنا ہے میں نہیں سمجھتا الیکشن میں کسی پارٹی کو دبایا جائے گا جس کا ووٹ ہوگا عوام ظاہر کر دیں گے صدر آئی پی پی علیم خان بولے ہمایو اختر آئی پی پی کے سیندھیر نائب صدر ہوں گے لاہور سے الیکشن لڑیں گے ہمایو خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ طلب آئی پی کے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک قلیدی جو ہے وہ پلئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی کشمیر کا تناسیہ حل ہونے تک جنوبی اشیا میں امن ممکن نہیں آرمی چیف کی یون سیکیٹری جنرل سے ملاقات میں گفتگو مسئلہ کشمیر اور غزہ جنگ سے مطالق تفصیلی تبادلہ خیال کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں کی مضمت سپہ سالار جنرل آسی مرین نے کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوشش سلامتی کانسل کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے آرمی چیف کا غزہ میں فلسطینیوں کے حالت زہر پر اظہار تشویش غزہ میں مقاسمت کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرنے پر زور مسئلہ کا پائدار حل دو ریاستی حل میں مضمئر ہے غزہ میں اسرائیلی بربریت نہ رکی رفعہ میں رہائشی امارتوں پر گونوں کی برسات پچیس فلسطینی شہید درجن و زخمی پندرہ افراد لا پتا شمالی غزہ میں دو گھروں پر بمباری چودہ فلسطینی شہید خان یونس میں سیول ڈیفنس کے تین اہلکاروں اور دو صحافیوں کو شہید کر دیا گیا سہونی فوج کی باکلاہٹ اپنے یرگمالیوں پر فائر کھول دیئے تین ایسرائیلی ہلاک ہو گئے اسرائیلی بلڈوزرز نے اسپطال کے باہر ٹینٹس میں مقیم مریضوں کو رون ڈالا دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری افغانستان، ایران، لبنان، اردن، یمن، بانگلہ دیش میں احتجاج سین فرانسسکو میں گوگل کے ملازمین کا مظاہرہ ادھر اسرائیل کی مسلسل بربریت کے باوجود فلسطینیوں کے حوصلے بلند فلسطینی گلوکار کھنڈرات میں گانا گا کر بچوں کا دل بہلاتا رہا تاریخ میں پہلی مسلوی بارش لاہور میں کلاوڈ سیڈنگ کا پہلا کامیاب تجربہ تیس مقامات پر ہلکی پھلکی بارش کے دو سپیل تجربہ یو اے ای حکومت کے تعابون سے کیا گیا نگرہ وزیلالہ پنجاب محسن اکوی کا کہنا ہے اس بارش کا صحت پر کوئی نقصان نہیں نتائج آنے کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے ادھر مسلوی بارش کے باوجود سموگ نے جان نہ چھوڑی لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر کراچی کا دوسرا نمبر پنجاب کے میدانی راکوں میں دھن نے بھی ڈیرے ڈال دیئے لاہور سے آلکورٹ موٹرو وے اور فیصل پور سے سمندری تک ایم تھری بند کومک شہرات پر بھی حد نگاہ انتہائی کم مسلوی بارش ہے کیا؟ کیسے برسائی جاتی ہے؟ کون کون سے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں؟ دلچسپ کہانی کے دلچسپ پہلو مسلوی بارش کا دوسرا نام کلاوڈ سیڈنگ خصوصی جہاز کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ، سلور آئیوڈائیڈ بادلوں کو برفیلے کریسٹلز بناتے ہیں بادلوں کا وزن بڑھنے سے بارش ہونے لگتی ہے مسلوی بارش کے لیے خاص محول اور مخصوص بادل درکار مری میں ہلکی بارش اور برف باری ملکہ کوحصار روئی کے گھالوں سے سفید ہو گئی سیاہوں کا رش گلیات میں بھی برف باری وادی پر گھٹاؤں کا راج سردی کی شدت میں اضافہ بولوچستان میں بادلوں نے رنگ جمع دیئے کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش کان محترزائی اور گرد نواح چوٹیاں نکھر گئیں زیارت میں موسم سرما کی پہلی برف باری پہاڑوں نے اسفہ چادر اوڑی یقبستہ ہوای چلنے لگی پرث ٹیسٹ کا آج چوتھا روز کینگروز کی پوزیشن بہت مضبوط آسٹریلوی ٹیم کو پاکستان کے خلاف تین سو رنز کی برتری میز بان ٹیم چوراسی رنز دو کھلاڈی آؤٹ سے دوسری اننگز کا کھیل آگے بڑھائے گی پہلے اننگز میں پاکستانی بیٹنگ لائن سلاف دو سو اکتر رنز پر پوری ٹیم پاویلین لوٹ گئی چار کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے آسٹریلوی بیٹر لبوشن انٹری کا شکار خورم شہزاد کی گین لگنے سے انگلی زخمی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت مشکوک ایمکیم کراچی کے عوام کے دلوں میں ہے کوئی پیپلز پارٹی ہمارا راستہ نہیں روک سکتی جن کو حکمرانی دی گئی وہ پانی چوری کرتے ہیں کیا ہم ان کا ظلم برداشت کرتے ہیں سینئر ڈیپٹی کنوینر ایمکیم مصطفیٰ کمال کا بلدیہ ٹاؤن میں جلسے سے خطاب ہم الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہم ڈیموکریسی پر بلیف کرتے ہیں یہ جو ایک ابحام اور ریومرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور آج سے تو ہمارا بنیادی کام بھی یہی ہے کہ لائن آرڈر ایجوکیشن کی جو مینٹیننس سکولوں کی تھی وہ سارا ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ توقع ہم سے لگانا تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ہم کیئر ٹیک اگرومنٹ ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں میں ہیں گزٹ میں کہ یہ 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 کام آپ کر سکتے ہیں اور یہ یہ نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں افواہیں دم توڑ گئیں نگران وزیر اطلاعات سندھ احمد چاہ کہتے ہیں تمام جماعتوں کے تحفظات کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے الیکشن کا ماحول ہے سب شکایتیں تو کریں گے الزامات بھی لگائے جائیں گے مزید بولے جس دن کتاب کا کلچر ختم ہو گیا تہزیب ختم ہو جائے گی دوہزار تئیس میں ملکی سیاست خوب گرم رہی نواز شریف چار سالہ خود ساختہ جلاوتنی کے بعد واپس آئے قائد نو لیگ دوہزار انیس میں علاج کی غر سے لندن گئے پی ٹی آئی کی پنجاب کابینہ نے باہر جانے کی مشروط اجازت دی واپسی پر نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا دوہزار تئیس پی سی بی میں حلچل کا سال رہا چیئرمن پی سی بی کے ہندے پر سیاست خوب گرم رہی بارہ ماہ میں تین بار چیئرمن بدلے سال جاتے جاتے بابر آزم کی کمتانی بھی لے گیا خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کمال نے جو کام کیا کمال کر دیا معروف ٹی وی اداکار اور ہدایتکار کمال احمد رزوی کو بچھرے آٹھ برس بیٹھ گئے پاکستان میں ڈراما نگاری کے فن کو بامے اروج پر پہنچایا ڈراما سیریز علف نون کے کردار نے ان کو عمر کر دیا اور لاہور میں تین روزہ برائیڈل شو کی رنگینیاں روش پر اداکار احسن خان نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر دی فلسطینیوں کے سلوگن کے ساتھ ڈرام پر چلوا گئے موسیقی